نمسکار دوستو کسی کبھی نے لکھا ہے اکثر ٹھہر کر دیکھتا ہوں اپنے پیروں کے نشان کو وہ بھی ادھورے لگتے ہیں تیرے ساتھ کے بینا میری آنکھوں میں آنسو نہیں بس کچھ نمی ہے وجہ تو نہیں تیری کمی ہے میں کمار ابھیشیق اینکر ایفہیم کے Talk to the Heart میں آپ کا حارتیک سواغت کرتا ہوں اکیلا پن ایک سزا سوندھی خوشبو یہ ہے آج کی کہانی سنتی رہیے میری پتنی نے کچھ دنوں پہلے گھر کی چھت پر کچھ گملے رکھوا دیئے پھر کسی نرسری سے کچھ پودھیں مگوا کر چھت پر ہی اس نے ایک چھوٹا سا گارڈن بنا لیا وہ نیامیت روپ سے ان میں پانی دیتی ہے اور مالی کو بلوا کر خاد بگیرہ دلوا دیتی ہے آہ شروع شروع میں مجھے اس کی اس حرکت پر ہسی آئی لیکن یہ سوچ کر چپ رہا کہ چلو کہیں تو اپنا دل لگا رہی ہے لیکن پچھلے دنوں میں چھت پر گیا تو یہاں دیکھ کر حیران رہ گیا کہ کئی گملوں میں پھول کھلے ہوئے ہیں نیبو کے پودھے میں دو نیبو بھی لٹکے ہوئے ہیں اور دو چار ہری مرچ بھی لٹکے ہوئی نظر آئی میں کچھ دیر وہیں چھت پر بیٹھ گیا ان پودھوں کی اور دیکھتا رہا اچانک میں نے دیکھا کہ پچھلے ہفتے اس نے بانس کا جو پودھا گملے میں لگایا تھا اس گملے کو گھسیٹ کر دوسرے گملے کے پاس کر رہی تھی گملہ بھاری تھا اور اسے ایسے کرنے میں مشکلی آ رہی تھی میں نے اسے روکتے ہوئے کہا کہ گملہ وہیں ٹھیک ہے تو مجھے کیوں گھسیٹ رہی ہو پتنی نے مجھ سے کہا یہاں یہ باز کا پودھا سوکھ رہا ہے اسے خسکا گے پودھے کے پاس کر دیتے ہیں ہاں محس پڑا اور کہاں ارے پودھا سوکھ رہا ہے تو خاد ڈالو پانی ڈالو اسے خسکا کر کسی اور پودھے کے پاس کر دینے سے کیا ہوگا پتنی نے مسکر آتے ہوئے کہاں یہ پودھا یہاں اکیلا ہے اس لیے مرجہ رہا ہے اسے پودھے کے پاس کر دیں گے تو یہ پھر لہ لہا اٹھے گا پتا ہے پودھے اکیلے میں سوک جاتے ہیں لیکن انہیں اگر کسی دوسرے پودھے کے ساتھ ملا دیا جائے تو جی اٹھتے ہیں میری پتنی بول رہی تھی اور میں سن رہا تھا کیا سچمچ پودھے اکیلے میں سوک جاتے ہیں کیا سچمچ پودھے کو پودھے کا ساتھ چاہیے ہوتا ہے بہت عجیب سی بات تھی میرے لیے میرے لیے سننا ہی نیا تھا لیکن سن رہا تھا اور پھر سوچ رہا تھا پتنی گملے کو کھیج کر دوسرے گملے کے پاس کر کے خوش ہو گئی اور میں اس پودھے کی اور دیکھ کر کہیں کھو گیا ایک ایک کر کہیں تصویر آنکھوں کے آگے بنتی چلی گئی ماں کی موت کی بات پتا جی کیسے ایک ہی رات میں بڑھے بہت بڑھے ہو گئے تھے حالانکہ ماں کی جانے کی بات سولہ سال تک وہ رہے لیکن سکھتے ہوئے پودھوں کی طرح ماں کے رہتے ہوئے جس پتا جی کو میں نے کبھی اداس نہیں دیکھا تھا وہ ماں کی جانے کی بات خاموششے ہو گئے تھے حالانکہ ہمارے ساتھ وہ ہماری طرح ہی جیتے تھے لیکن کئی بار میں نے انہیں رات کے اندھیرے میں سبکتے ہوئے سنا میری پتنی کہہ رہی تھی کہ اکیلے میں پودھے ساری رات سبکتے ہیں وہ کہہ رہی تھی کہ یہ تو تم نے چوتھی ککشا میں ہی پڑھ لیا ہوگا کہ پودھوں میں بھی جان ہوتی ہے اور جب جان ہوتی ہے تو یہ ہستے اور روتے بھی ہے دیکھو نا مرچ کیسی لہ لہا رہی ہے نیمبو اس چھوٹے سے گملے میں فل رہا ہے کیسا فل رہا ہے یہ سب ساتھ کا اثر ہے مرچ کے ساتھ نیمبو اور نیمبو کے ساتھ تورائی تورائی کے ساتھ سفیت پھول اسے مالی نے الگ سا رکھ دیا تھا مالی نے یہ سوچنے کی ذہمت نہیں اٹھائی کہ اتنا چھوٹا پودھا اکیلے میں کیسے رہ سکتا ہے دیکھو تو سہیں یہ اکیلہ پودھا کتنا ڈرہ ہوا سا لگ رہا ہے بے چارہ ڈر کے مارے سوک رہا ہے دیکھنا کل یہ پودھا کیسے ہرہ بھرہ نظر آنے لگتا ہے اور مجھے پتنی کے وشواس پر پورا وشواس ہو رہا تھا لگ رہا تھا کہ سچموش پودھے اکیلے میں سوک جاتے ہوگے بچپن میں میں ایک بار بازار سے ایک چھوٹی سے رنگین مچھلی خرید کر لائیا تھا اور اسے شیشے کے جار میں پانی بھر کر رکھ دیا تھا مچھلے دین بھر گم سم رہی میں نے اس کے لیے کھانا بھی ڈالا لیکن وہ چپ چاپ ادھر ادھر پانی میں انمناسی گھوم دی رہی سارا کھانا جار کی تل ہٹی میں جم کر بیٹھ گیا مچھلی نے کچھ نہیں کھایا دو دن تک وہ ایسی ہی رہی اور ایک صبح میں نے دیکھا کہ وہ پانی کی ستح پر اُلٹی پڑی تھی اس ایک گھٹنا کے بعد میرے من سے مچھلی پاننے کی اچھا ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی لیکن آج مجھے گھر میں پالی وہ چھوٹی مچھلی یاد آ رہی تھی بچپن میں کسی نے مجھے یہ نہیں بتایا تھا کہ ایک مچھلی کبھی بہت دنوں تک نہیں جی تھی اگر معلوم ہوتا تو کم سے کم دو یا تین یا بھیر ساری مچھلیاں خرید لاتا اور میری بیاری وہ مچھلی تنہا نہ مر جاتی مجھے لگتا ہے سنسار میں کسی کو اکلاپن پسند رہی آدمی ہو یا پودھا ہر کسی کو کسی نہ کسی کے ساتھ کی ضرورت رہتی ہے اب اپنی آس پاس جھانکیے کہیں کوئی اکلا دکھے تو اسے اپنا ساتھ دیجئے اسے مرجانے سے بچائیے اگر آپ اکیلے ہو تو آپ بھی کسی کا ساتھ لیجئے آپ خود کو بھی مرجانے سے روکیے اکلاپن سنسار میں سب سے بڑی سزا ہے آج کی یہ بات آپ کو کیسے لگی؟ کیا ایسی کوئی دل کو چھونے والی بات آپ کے بھی دل میں ہے؟ کیا آپ کے پاس کوئی سجھاؤ بھی ہے؟ میرے لیے بھرش بھیجے یا کال کرے میرا سمپرک ہے پلس 9197254 66546 آپ کے سجھاؤ کی پرتکشہ رہے گی اسی آشا کے ساتھ سنتے رہیے موسیقا موسیقا موسیقا